بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میں ہوں میسیس حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل کوسے کزا اللہ سے دعا ہے کہ آپ سب لوگ اپنے گھروں میں خیر و آفیت سے ہوں آمین کافی دنوں کے بعد آپ سے میری بات ہو رہی ہے میں آپ لوگوں کے لئے آپ لوگوں سے یہ کہتی رہی کہ میرے خالہ جو ہیں وہ بیمار ہیں ان کے لئے دعا کریں اور ظاہر سی بات ہے آپ سب نے دعائیں بھی کی ہم لوگوں نے بھی دعائیں کی اور جتنا بھی علاج تھا وہ بھی ہم لوگ جہاں تک ہو سکا کروایا لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کل نفس انزاقت الموت تو میری پیاری خالہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلی گئی اپنے خال کے حقیقی سے جا ملیں آپ سب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور ان کے بچوں کو اور ہم سب کو صبر جمیل عطا کرے آمین اس کرونا کے دور میں جبکہ ہر بندہ ہی پریشان ہے کوئی جوب کے حوالے سے کوئی اپنے پیاروں کی بیماری کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کی پریشانیوں سے محفوظ رکھے لیکن اس دور میں اس وقت جو تین چار دن سے جس کی وجہ سے میں ذاتی طور پر بھی بہت میرا دل جو ہے وہ پریشان ہے اور ہر صاحب دل جو کہ ایک نرم دل رکھتا ہے انسانیت پر یقین رکھتا ہے میرا خیال ہے ہر بندہ ہی پریشان ہوگا خاص طور پر فلسطین کی حالت پر یقین کیجئے ٹی وی تو دیکھا ہی نہیں جاتا معصوم بچوں کا رونا ان کا چیخنا چلانا جلتی ہوئی عمارتیں اٹھتا دھوان ایسے ہو رہا ہے کہ بس اللہ تعالیٰ ماف کرے اللہ تعالیٰ ماف کرے اتنی پریشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اور ان ظالموں کو نیست و نابود کرے میرے اللہ کے لئے تو کچھ مشکل نہیں ہے نا ان لوگوں کا خاتمہ کرنا لیکن وہ کیا مسئلہت ہے کہ جو سب لوگ خاموش ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مسلمان کی مثال جو ہے وہ ایک جسم کی طرح ہے تمام مسلمانوں کی جسم کے ایک حصے میں درد ہو تو پورا جسم جو ہے وہ بخواب مبتلا ہو جاتا ہے اور جب کسی پہ ظلم ہو تو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کریں یا پھر زبان سے برا بھلا کہیں اگر نہیں تو پھر کم از کم دل میں اسے برا جانے لیکن یہ بہت کمزور ایمان کی علامت ہے اور یقین کہ جی ہمارے ایمان کمزور ہی ہیں ہم دل میں برا کہہ رہے ہیں یہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں لیکن جو صاحب اقتدار ہیں جو یہ سارا کچھ کر سکتے ہیں وہ خاموش ہیں کوئی بندہ ویسے آواز نہیں اٹھا رہا جیسے اٹھانے کا حق ہے ان کی ایک کروڑہ بادی اسرائیل کی اور ہم دو عرب مسلمان کچھ نہیں کر پا رہے کچھ نہیں کہہ رہے خاموش بیٹھے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو ظلم کے خلاف بولنے کی اور جو لوگ اس کے اوپر کسی قسم کا بھی سٹینڈ لے سکتے ہیں جیسا کہ حکومتیں ہیں تو اللہ تعالی ان کو توفیق دے کہ وہ اس کے پر سٹینڈ لیں اور ان لوگوں کے ظلموں ستم سے نجات دلائیں کشمیریوں کو ابھی افغانستان میں اتنے بم دھماکے ہوئے ہیں ہمارا تو مسلمان ہی رہا ہے نا ہر جگہ پہ ہمارے بھائی اتباہ و برباد ہو رہے ہیں تو اے اللہ ہم سب دعا کریں ملکے کہ اے اللہ تعالی مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کرنے والوں کو نستو نابود کر دیں اور حضرت معمیز بہدی آخر زمان کا ظہور کر دیں اللہ تعالی تاکہ جو یہ دنیا میں بدمنی ہیں وہ سب ختم ہو جائے اور آسانیاں ہوں سب کے لئے اور یہ پریشانیاں جو ہیں ہر قسم کی جس کے گھر میں بھی جس بھی ملک میں پریشانیاں ہیں اللہ تعالی اس کو دور کرے تو اس وقت تو میرے پاس یقین کریں کہانے کے لئے کچھ ہے ہی نہیں تو آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے لئے بھی دعا کریں اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے گھروں میں جو جو بھی پریشانیاں ہیں ان کو دور کرے اور سب کو اپنے گھروں میں خیر و آفیت سے رکھیں انشاءاللہ اب ہم ریگلرلی اپنے ویڈیوز لگائیں گے اور آپ سے ملاقات رہے گی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ